بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے زریعہ جناس کے تازہ ترین اور گندہ مارکیڈ کی تازہ ترین صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس وقت مجموعی طور پر کل سے گندہ مارکیڈ نے دوبارہ پھر سار اٹھانا شروع کیا ہے الحمدللہ کافی حد تک گندہ مارکیڈ دوبارہ پھر تین ہزار کی طرف فری سٹور ہوتی ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے دو تین دن پہلے ریٹ اس طرح گرے تھے جس طرح لگ رہا تھا کہ مارکیڈ ایک دفعہ بائیسو روپیس لے کے دو ہزار پی تک آ سکتی ہے ابھی بھی یہ سیچویشن ایک دفعہ پھر بھی بند سکتی ہے لیکن بارحال اس وقت مجموعی طور پر گندہ مارکیڈ روزانہ کی بنیاد کے اوپر اب سو پچاس روپیہ انکریز کرتی جا رہی ہے آج بھی گندہ مارکیڈ میں تیس سے لے کے اسی روپیہ تک مزید بہتریہ میں نظر آئی مارکیڈ کی بات کریں تو فیصل آباد کی فلور میلز نے بھی ریٹ جو ہے تقریباً دو سو روپیہ تک فلور میلز کے ریٹ میں مزید اضافہ ہو چکا ہے اور منڈیوں کے اندر بھی مجموعی طور پر گندہ کے رائیول کل سیصلہ جو ہے دوبارہ پھر اب شروع ہو چکا ہے زیادہ گندہ مانا شروع ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر دیکھا جائے تو مارکیڈ بھی بہتر ہونا شروع ہو چکی ہے آج گندہ کے ریٹ کی بات کریں تو جنوبی پنجاب کے اندر گندہ مارکیڈ کم از کم چوبیس سو روپیہ اور زیادہ سے زیادہ بات کریں تو ستائیس سو روپیہ سے لے کے اٹھائیس سو روپیہ تک گندہ فروخت ہوئی اس کے ساتھ اگر بات کریں فیصل آباد کی منڈیوں کی سمندری اکارا اور فیصل آباد کی فلور میلز کی تو آج مجموعی طور پر کم اس کا مارکیٹ 2600 رپیہ اور زیادہ سے زیادہ ریٹ کی بات کریں تو 2900 رپیہ تک فروخت ہو چکی ہے جو کہ بہت ہی خوش آئند ہے اس کے علاوہ اگر راول پنڈی اسلام آباد کی بات کریں تو مارکیٹ آج 3100 رپیہ تک دوبارہ پہنچ چکی ہے اور گندہ مارکیٹ میں زبردستے تیزی کا سسلہ جو ہے دوبارہ پھر شروع ہو چکا ہے اس کے ساتھ اگر بات کریں سرسو مارکیٹ میں تو آج سرسو مارکیٹ کی بات کریں تو سمدری کے اندر سرسو آج 500 رپیہ تک فروخت ہو چکی ہے اس کے علاوہ اگر مکہی کی بات کریں تو مکہی آج کم از کم 1500 رپیہ اور زیادہ سے زیادہ ریٹ کی بات کریں تو 200 رپیہ تک فروخت ہو چکی ہے اسی طرح اگر ریٹ کی بات کریں تو گندہ مارکیٹ کے ریٹ اگر اوپر جاتے ہیں تو ایٹومیٹیکلی مکی اور سرسو مارکیٹ کریٹ بھی اوپر ہی جائیں گے کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے فیڈ ملے جو ہیں مکی کا جو متبادل ہے وہ گندہ میں استعمال کر رہی ہیں کیونکہ گندہ میں اس وقت کچھ دن پہلے جو ہے وہ مکی سے بھی سستیہ ویلے بل تھی اس وقت مکی مارکیٹ کی بات کریں تو مکی مارکیٹ میں بھی اب آرائیول کا مسئلہ جو ہے وہ بند رہا ہے آرائیول پیچھے سے بہت کمزور مال اب آ رہا ہے منڈیوں کے اندر جو رشت مکی کا وہ ختم ہو رہا ہے تو امید کی جا سکتی ہے آگے نئی فصل کا جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ تیس سو روپیسے لے کے پچیس سو روپے تک جانے کے امکانات بھی موجود ہیں تو یہ تھی اب تک کی تازتین سورتیال اجناس کے حوالے سے انشاءاللہ مزید نئے ویڈیو میں منڈی کے ریٹ کے ساتھ اور گندم کے ریٹ کے ساتھ دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک زرکیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر زرکیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں شکریہ